عمران خان صاحب کے حوالے سے جو کتاب آنے والی ہے اس کتاب کے اندر کیا کچھ ہے بچے دیکھ رہے ہیں تو براہ میربانی ان کو کمرے سے باہر نکال دیں اس میں عمران خان صاحب کی منشیات کا استعمال خواتین سے تعلقات کے حوالے سے ان کی پرسنل لائف کافی پرسنل لائف اس کا ذکر کیا گیا ہے خاور مارکہ صاحب کی جناب ایک اور آڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی ہے ایک جھوٹ دوبارہ جو ہے وہ کافی چلتا رہا پی ٹی آئی کے لانڈے لپاڑے جن جو حرکتیں کرتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے ڈیجنل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ایکسکلوسیف نیوز اس ویڈیو کے اندر اس ویلوک کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور اس کا تعلق عمران خان صاحب کے حوالے سے جو کتاب آنے والی ہے اس کتاب کے اندر کیا کچھ ہے اس کی کچھ تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں میں آپ کو یہ پہلے بتا دوں کہ بہتر ہے میں پہلی سے آپ کو ایک وارننگ دے دوں کہ اگر تو میرا یہ ویلوک بچے دیکھ رہے ہیں تو براہ میربانی ان کو کمرے سے باہر نکال دیں یا اگر آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے اس کو جو ہے وہ لاؤڈ سپیکر کے اوپر فون کے اوپر سن رہے ہیں تو پلیز ہیڈ فونز لگا لیجئے کیونکہ اس کتاب کے اندر جو کچھ ہے میرے خال میں بچے نہ ہی سنیں تو کافیت تک بہتر ہوگا میں وہ چاہتا ہوں کہ بچے کم از کم اس قسم کی کسی چیز سے کوئی بھی جو ہے وہ رہنمائی نہ حاصل کریں اس لئے یہ بہت ضروری ہے یہ ڈسکلیمر دینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے تو اس کے علاوہ بھی کچھ خبریں ہیں میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں یہ تھوڑی دیر میں آپ کو میں بتاؤں گا اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس سے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا پہلے میں کچھ دیگر خبریں ذرا شامل کرلوں کیونکہ آج کا دن عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک اور بڑے اہم معاملے کے اندر بھی بہت امپورٹنٹ ہے میں اس کی ڈیٹیز بھی شیئر کرتا ہوں لیکن سپریم جوڈیشل کانسل سپریم کورٹ کے حوالے سے سب سے پہلے یہ خبر ہے کہ سپریم کورٹ کے جسس مظاہر علی نکوی صاحب کو تفصیلی شوک آز نوٹس جناب کل جاری کر دیا گیا ہے شکایت کنندہ اور جسس مظاہر علی نکوی کے دلائل کو بغور جائزہ لینے کے بعد سپریم جوڈیشل کانسل نے جسس مظاہر علی نکوی کو شوک آز نوٹس جاری کرتے ہوئے ان سے چودہ دن میں جواب طلب کر لیا ہے ذراعہ کے مطابق اجلاس میں سامنے آئے شواہد کی روشنی میں نوٹس جاری کیا گیا چودہ روز کے بعد جسس مظاہر علی نکوی کے خلاف مزید کاروائے کا تعین کیا جائے گا ذراعہ کے مطابق جسس مظاہر علی نکوی کو شوک آز نوٹس چار ایک کی اکثریت سے جاری کیا گیا چیف جسس جسس قاضی فائز عیسیٰ جسس سردار تارک جسس امیر بھٹی اور جسس نئیم آفغان نے شوک آز نوٹس جاری کرنے کی حمایت میں ووٹ کیا جبکہ جسس اجازو لحسن نے اس کی مخالفت کی دوسری جانب جسس مظاہر علی نکوی نے سپریم جیوٹیشنل کانسل کی کاروائے کے خلاف درخواست بھی دائر کر دی ہے جسس مظاہر علی نکوی پر انظام ہے کہ انہوں نے بطور سپریم کورٹ جج اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اپنی آمدن سے زائد مہنگی لہور میں جائدادیں خریدی ہیں لہذا سپریم جیوٹیشنل کانسل اس کو فروخت کرے اور عالی عدلیہ کے جج کے خلاف کاروائی کرے تو یہ تفسیرات جو ہیں وہ آئی ہیں اس کے علاوہ جناب پاکستان طریقہ انصاف کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کے حوالے سے آج ایک بڑا اہم فیصلہ آنے والا ہے اور وہ معاملہ ہے جناب انٹرا پارٹی کیس کا محفوظ فیصلہ الیکشن کمیشن کی جانب سے آج کاؤز لسٹ آج کی جاری کی گئی ہے اور اس کے مطابق پی ٹی آئی کے لیے بلے کا نشان مرکرہ رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا اس حوالے سے دوپیر بارہ بجے آج فیصلہ آناؤنس ہو جائے گا بہت سی شیمگوئییں ہوتی رہی ہیں کہ جناب بلے کا نشان جو ہے وہ بیلڈ پیپر پر شاید نہ ہو تو اس حوالے سے الیکشن کمیشن اب آج اپنا واضح فیصلہ جو ہے وہ آناؤنس کرنے جا رہا ہے ویسے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے جو معاملہ تھا وہ جہاں تک میری پاس آخری جو اطلاعات آئی تھی وہ سیٹسٹریکٹری جواب دیا گیا تھا پی ٹی آئی کی جانب سے اب دیکھتے ہیں کہ کیا الیکشن کمیشن فائنل آتھورٹی تو ان کے پاس ہے وہ اس کے اوپر کیا آناؤنس کرتے ہیں پی ٹی آئی کے وکیل کی جانب سے جواب جمع کرانے پر الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کیس سے متعلق فیصلہ تیرہ ستمبر کو جو ہے وہ محفوظ کیا تھا تو اب آپ سوچ لیجئے کہ دو مہینے سے بھی زائد تقریباً دھائی مہینے سے تھوڑا سا کم وقت کے بعد جو ہے وہ یہ فیصلہ آناؤنس کیا جا رہا ہے اور پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کا معاملہ الیکشن کمیشن میں دوزار بائیس سے زیرے التوا ہے اور کمیشن کے جانب سے پی ٹی آئی کو انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کا حکم دیا گیا تھا الیکشن ایکٹ کے مطابق تمام سیاسی جماعتیں انٹرا پارٹی انتخابات کرانا ان کے اوپر لازم ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ اس معاملے میں کیا ہوتا ہے آچھا جی اب آجیں ذرا اس کتاب کے اوپر کتاب جو ہے اس کا نام ہے ویر دو اوپیم گروز حاجرہ خان جو ہیں جو موڈل رہ چکی ہیں ایکٹر بھی ہیں ان کی جانب سے یہ کتاب کل ریلیز ہونے جاری ہے کمرشل ریلیز نہیں ہوگی صرف بک لانچنگ ہے اس کی بڑی محدود پر مانے کے اوپر لوگوں کو جو ہے وہ یہ کتاب دی جائے گی میں اس کے اوپر پہلے ہی بات کر چکا ہوں کہ یہ کسی بومشل سے کم نہیں ہوگی عمران خان صاحب کے لیے اور میرے پاس اب انسائیڈ انفارمیشن ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ اس کتاب کے اندر کیا کیا کچھ آنے والا ہے یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور یہ غالباً پہلی دفعہ یہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ منظر عام کے اوپر آ رہی ہیں جو میں ایکسکلوسیف دی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ویسے تو جب آبیسلی کتاب آئے گی تو جو چند لوگوں کے ہاتھ میں بھی آئے گی تو پتا لگ جائے گا کہ اس کے اندر ڈیٹیل کہہ لیکن چند چنندہ چنندہ چیزیں یہ تقریباً کوئی ایک سو بیس صفات کی یہ کتاب ہے پہلے تو یہ میں آپ کو بتا دوں دوسرا میں اس پہ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ دو ہزار چودہ میں غالباً یہ کتاب حاجرہ خان صاحبہ نے کنڈل کے اوپر یعنی اس کا ڈیجٹل ریلیز وہ کیا تھا لیکن وہ بڑا ہی میلو ڈاؤن تھا کیونکہ بیسکلی یوکے کے اندر جو پبلشنگ ہاؤس تھا اس کو کچھ قانونی معاملات کے حوالے سے تحفظات تھے جس کی ویسے اس کو کافی حد تک میلو ڈاؤن کر دیا گیا تھا اس کتاب کو لیکن میری اطلاعات کے مطابق اب جو کتاب آنے لگی ہے جو کل ریلیز ہونے جا رہی ہے اسلام آباد کے اندر یہ جو ہے وہ پورے تھروٹل کے ساتھ جو حاجرہ خان صاحبہ لکھنا چاہ رہی تھی یہ وہ کتاب ہے اچھا ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ آبیسلی یہ ایک شخص کیا سیکونس آف ایونٹس ہے یا ان کا تھوٹ پروسس ہے ظاہری بات ہے یہ جب آپ ایک چیز لکھتے ہیں وہ تو آپ کا پوائنٹ وی ہوتا ہے ضروری نہیں ہو سکتا کہ سارا کو جو لکھا گیا وہ ٹھیکی ہو اور یہ بھی ضرور ہو سکتا ہے کہ سارا کو جو لکھا گیا وہ واقعی ٹھیک ہو یہ اکاؤنٹ جو سیکونس و ایونٹس ہوتے ہیں بتانے والے کے اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے نا لیکن میرے پاس جو اطلاعات ہیں اس میں عمران خان صاحب کی جو ڈرگ یوسیج ہے منشیات کا استعمال اس کا ذکر کیا گیا ہے خاص طور پر کوکین کے حوالے سے اس کا ذکر کیا گیا ہے اور میں بڑے اپنے الفاظ کو میں ذہن میں رکھئے گا کہ بہت موتات ہو کے میں استعمال کر رہا ہوں میرے پاس انفومیشن کافی ہے لیکن میں بہت موتات ہو کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں اس کے اندر خواتین سے تعلقات کے حوالے سے عمران خان صاحب کے اوپر مبینہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں ماضی کے اندر اس کے ساتھ ساتھ ان کی پرسنل لائف اب پرسنل جو ہے وہ کافی پرسنل لائف مطلب ان کے خیالات کس قسم کے تھے اچھا یہ جو بائی دے بے یہ جو ٹڈیور ہے نا حاجرہ خان یہ کہتی ہیں کہ یہ تقریباً کوئی دوزار گیارہ سے لے کے کوئی دوزار چودہ تک کا ٹائم فریم ہے جس میں یہ عمران خان صاحب کے کافی قریب تھی تو یہ اس کا ذکر اس کتاب کے اندر جو ہے وہ لکھا گیا ہے کہ اس دوران کیا ہوا اچھا ذہن میں رکھے گا کہ یہ وہی ٹائم فریم ہے جب پی ٹی آئی کی ایکچولی لانچنگ ہوئی تھی ری لانچنگ اب لکہ آپ کہیں دوزار گیارہ تیس اکٹوبر دوزار گیارہ کے جلسہ تو یہ وہ ٹائم فریم ہے یہ نائنٹیز کی بات نہیں ہے یہ دوزار دس سے پہلے کا جو اشرہ ہے پرویز مشرف صاحب کا دور یہ وہ والا نہیں ہے یہ اس کے بعد کی بات ہے جب پی ٹی آئی کی ری لانچنگ ہو چکی ہے اس دوران امران خان صاحب کیا کر رہے تھے کیا سوچ رہے تھے کس سے ملتے تھے یہ اس کی ڈیٹیلز اس کے اندر آ رہی ہیں اس کے اندر بنی گالا کے اندر بنی گالا کا جو گھر ہے امران خان صاحب کا اس گھر کے اندر حاجرہ خان ان سے ملتی رہی اور وہاں پہ کیا کنورسیشن ہوتی تھی اس کی تفصیلات وہ بتا رہی ہیں ایک جگہ کے اوپر جا کے جو ہے وہ ذکر ان سے سوال کرتی ہیں کہ جی آپ اپنے پاس گارڈ کیوں نہیں رکھتے اپنے کمرے کے باہر جو ہے وہ گارڈ کیوں نہیں رکھتے گارڈ جو ہیں وہ گیٹ کے پاس جو ہیں وہ کیوں ہیں وہاں پہ تو اس کا وہ جواب دیتے ہیں کہ جی میری جو پرسنل لائف ہے اور لوگوں کا ملنا کچھ خواتین کا بھی ذکر ہوتا ہے تو میں اس وحی سے میں گارڈ جو ہے وہ بالکل اپنے قریب نہیں رکھتا اپنے کمرے کے پاس نہیں رکھتا اس کے ساتھ ساتھ ایک سکول کا ذکر ہے میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا جب تک کم از کم کتاب جو ہے وہ آنی جاتی it is horrifying میں اس کی ڈیٹیلز نہیں بتا سکتا بھارتی فلم سٹار دیوانند کا ذکر ہے اس کے اندر اس کتاب کے اندر کہ دیوانند نے جو ہے وہ ایک دفعہ وہ عمران خان صاحب کو اپنی فلم میں کاسٹ کرنا چاہتے تھے یہ اس کا بھی ذکر ہے اس کے اندر میں اور مزید میں ڈیٹیل میرا خان میں نہ ہی بتاؤں کیونکہ بہت ہی explosive قسم کی ڈیٹیلز ہیں دوبارہ دوبارہ disclaimer کہ یہ ایک شخص کا sequence ہے ایک شخص کا account ہے جو وہ بتا رہی ہیں کہ ایسا ایسا ہوا ہے ہوا یا نہیں ہوا بزاری بات ہے عمران خان صاحب اس کو verify کر سکتے ہیں یا deny کر سکتے ہیں اور یہ ان کا right ہے لیکن میرا خیال میں رحام خان صاحبہ کی جو کتاب تھی اور اس کے اندر جو چند بڑی ہی controversial قسم کی چیزیں تھی کچھ ایسی ہی controversial چیزوں کا ذکر جو ہے وہ حاجرہ خان کی اس کتاب کے اندر بھی ہے اب I hope you can understand what I am trying to say میں بہت احتیاط کے ساتھ اپنے الفاظ استعمال کر رہا ہوں جو کیونکہ چار پانچ چیزیں جو میری نظر سے گزری ہیں وہ بہت ہی horrifying ہے بہت زیادہ horrifying ہے بہت ہی زیادہ horrifying ہے میں بار بار اس کے اوپر insist کر کے بات کر رہا ہوں لیکن obviously اس کا پی ٹی آئی کا کوئی follower جو ہے یا عمران خان صاحب کا follower ہے اگر وہ نہیں مانے تو وہ نہیں مانے وہ نے کہے جی نہیں جی ابرحام خان کی کتاب بھی غلط تھی حاجرہ خان کی کتاب بھی غلط ہے نہ مانے اس کی مرضی ہے لیکن اس کے اندر کافی زیادہ shocking قسم کی details بس میں نے اس سے زیادہ اور میں نے بات نہیں کرنی آپ میرا خیال میں اگلے چوبیس سے ارتالیس گھنٹے کے اندر ساری details ویسی سامنے آ جانی ہیں آپ دیکھئے گا چوبیس سے ارتالیس گھنٹے میں ساری details ویسی سامنے آ جائیں گی اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے پھر آپ بھی ذرا لیکن میں نے آپ کو تھوڑے سے hint دے دی ہیں بس میں اتنی بات کروں گا اس سے آگے نہیں میں جاؤں گا آگے چلیں جی آگے چلتے ہیں اچھا جی جنگ نے خبر دی ہے بہریہ ٹاؤن کے حوالے سے اس میں جی بہریہ ٹاؤن کراچی کیس میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ادائیگی سے متعلق اہم پیشرفت ہوئی ہے اور جنگ کہتا ہے جی کہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی یعنی کہ انسی اور متعلقہ بینک کی دستاویزات سامنے آ گئی ہیں المشک بینک نے بہریہ ٹاؤن کراچی کیس سے متعلق سپریم کورٹ میں دستاویزات جمع کرائی ہیں دستاویزات کے مطابق ادائیگی ذاتی ہدایات اور رضا مندی سے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرائی گئی بہریہ ٹاؤن کے لئے رقم بینک اکاؤنٹ کے مالک ملک ریاض کی براہ راست صدایت پر بھیجی گئی ہیں انسی اور متعلقہ بینک کی دستاویزات برطانیہ کے قوانین کے مطابق ہیں اس پر قانونی کارویز کا حق بھی برطانیہ کے متعلقہ عدالتوں کے خصوصی دارہ اختیار میں ہے دستاویزات میں برطانیہ کے انسی اے کا خط بھی شامل ہے جس میں یہ تصدیق بہریہ ٹاؤن کے لئے استعمال کیے جانا تھا دستاویزات سے الزامات اور پروپیگنڈے کی تردید ہوتی ہے یہ زین میں رکھئے گا کہ یہ سارے ٹکر جو ہیں وہ جنگ کی طرف سے فلال آئے ہیں سپریم کورٹ جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ ان جو ڈاکومنٹس جمع ہوئے ہیں ان کی لیکارٹی کیا ہے اور ان کو ایکسپٹ کیا جانا ہے یا نہیں کیا جانا ہے اچھا جی اس کے علاوہ رعوف کلاسرہ صاحب کے شو میں کل رات کو جعوید چوئی صاحب آئے ہوئے تھے اور جعوید چودی صاحب جو ہیں ملک ریاض صاحب کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے میں اس کے اوپر بتا چکا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ملک ریاض صاحب جو ہیں یا تو انٹیوی ریکارڈ کر چکے ہیں یا انقریب کرنے والے ہیں تو ان سے اسی حوالے سے جو ہے تھوڑا سا رعوف کلاسرہ صاحب نے پوچھا انہوں نے کہا کہ جی جعوید چودی صاحب نے ملک ریاض صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اتنا مجبور کر دیا گیا کہ اب میں نکو نک ہو گیا ہوں چونکہ بہریہ ٹاؤن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو اب میں چھپ نہیں رہ سکتا میں اپنے وکیلوں سے مشاورت کر رہا ہوں انٹریویو میں معلومات ایسی ہیں کہ شاید ٹی وی چینل نہ چلا سکے تو میں اس کو ڈیجیٹل میڈیا پر ریلیز کروں گا اس سے یہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں چلے گا یہ ہے کہ پوری دنیا پر چلے گا کیونکہ جتنے بھی ٹی وی چینل ہیں ان سب کے اپنے بھی ڈیجیٹل چینل ہیں مطلب جیو کا بھی ہے اے آر وائی کا بھی ہے دنیا کا ہم کا سما کا سب کے اپنے اپنے ڈیجیٹل چینل ہیں تو اگر آپ کو انٹریو دے بھی دیں گے تو وہاں بھی آٹومیٹکلی آ جائے گا لیکن اس کے پیچھے بھی مجھے لگتا ہے کمرشل انٹریسٹ ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں انہوں نے کہا جی شہزاد اکبر سے وہ زیادہ مطمئن نہیں ہیں ان کا کہنا ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی کے معاملے میں شہزاد اکبر نے صحیح پلے نہیں کیا انہوں نے کہا جی شاید ان کی بہو کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے تھے ملک ریاض انہوں نے کہا جی میرے یعنی کہ ملک ریاض کے پیسے فریز ہوئے تھے لیکن میں نے ان کی منی ٹریل دی تو وہ ڈی فریز ہو گئے شہزاد اکبر نے اپنے نمبر بنانے کے لیے وہ خط لے کر کابینہ میں چلے گئے ان کا کوئی کردار نہیں تھا ملک ریاض وعدہ ماف گواب بننے کو تیار نہیں انہوں نے کہا کہ نہ پہلے کسی کے خلاف گواہی تھی اور نہ اب دوں گا میں نے صرف اپنے معاملات کا جواب دینا ہے عمران خان کے معاملات وہ خود جانے رعوف کلاسرا نے سوال کیا کہ ملک ریاض کے انٹریویو چینل کیوں نہیں چلا سکیں گے تو اس کے جواب میں جعوید چوئی صاحب نے کہا کہ میرا خیال ہے یعنی کہ جعوید چوئی صاحب کا خیال ہے کہ وہ اپنے سوشل میڈیا پلات فارم کو بوسٹ دینے کے لیے اپنا پہلا انٹریویو اس پر چلائیں گے بجائے کسی کو فائدہ پچانے کہ وہ اپنے پلات فارم کو فائدہ پچائیں گے میرا خیال میں اسٹرپلشمنٹ اور نوازشوری ملک ریاض پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں تو جو میں آپ سے شروع میں کہہ رہا تھا کہ یہ کوئی آرگومنٹ لگتا نہیں ہے کہ آپ چلا نہیں سکیں گے بیسکلی یہ مارکٹ کے اندر خبر گرم ہے کہ ملک ریاض صاحب اپنا کوئی ڈیجیٹل چینل جو ہے وہ لانے لگے ہیں اور شاید اسی کو بوسٹ دینے کے لیے اپنا ہی انٹریویو جو ہے وہ سب سے پہلے اس کے اوپر جو ہے وہ چلا دیں گے تو کبیشنل انٹریسٹ ہے بیسکلی جس کی ویسے وہ انٹریویو ورنہ آپ ظاہری بات ہے کسی ایسی انکر کے ساتھ بیٹھیں جو آپ کو گرل بھی تو کر سکے نا تو اگر تو آپ نے اپنے پلائٹروم پر بیٹھ کے اپنی انکر کے ساتھ بیٹھنا ہے پھر تو وہ پولا میچ ہی ہوگا کہ تُسی میں نے فلٹ آس دے ہو تو میں چھکا مارا یہ وہ والا انٹریویو ہوگا جو اکثر آپ دیکھتے بھی رہے ہیں ماضی کے اندر تو مزا تو تب آتا کہ کہ آپ کو کوئی گرل کرنے والا انکر آپ کے سامنے بیٹھے تاکہ آپ سے وہ questions بھی کر سکے اچھا جی اس کے علاوہ خاور مارکہ صاحب کی جناب ایک اور آڈیو جو ہے وہ leak ہوئی ہے leak نہیں ہوئی بلکہ release ہوئی ہے leak تو غلط لفظ ہے release ہوئی ہے اور ہم نیوز کے اوپر جو ہے وہ release ہوئی ہے اچھا اس میں آڈیو جو ہے نا وہ صحیح طرح آپ سن نہیں پاتے کہ اس کے اندر گفتگو کیا ہو رہی ہے لیکن اس کا جو transcript ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی نے مجھے چار دن پہلے آگاہ کیا تھا کہ ابھی میں نکاح کرنے لگی ہوں اچھا میں اس پر بات کرتا ہوں انہیں کہا نکاح کا بچوں کو بھی نہیں معلوم تھا بشرا بی بی نے مجھے کہا کہ آپ بچوں کو بھیج دیں اللہ معاف کرے یہ سب کچھ ہو چکا اب بچے پریشان تھے شازیب خان زادہ کے شو کے اندر خاور مارکہ نے کہا تھا کہ مجھے ٹی وی سے پتا لگا کہ ان کا نکاح ہو گیا اس آڈیو کے اندر وہ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے تو چار دن پہلے آگاہ کیا گیا بشرا بی بی کی طرف سے کہ میں نکاح کرنے لگی ہوں تو دونوں کے اندر اس بات میں بھی اقتضاد سامنے آتا ہے اچھا جی اس کے علاوہ ایک جھوٹ دوبارہ کافی چلتا رہا پچھلے بارہ گھنٹے کے اندر اور وہی پی ٹی آئی کے لانڈے لپڑے جن جو حرکتیں کرتے ہیں جھوٹ جھوٹ پھلا پھلا آ کے پھلا پھلا آ کے لوگ کا دماغ خراب کر کے رکھتا ہے اور وہ یہ تھا کہ جناب یہ پاکستان طریقے انصاف فیصلہ باد کے نام سے ایک ٹوٹر اکاؤنٹ ہے یہ بلو ٹک نہیں لگاوا لیکن یہ وہاں سے ٹویٹ ہوا اور ٹویٹ ہوتے ہوتے پھر سارے پی ٹی آئی کے اندر جو آئیے پھیلنا شروع ہو گیا اور ان کے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں انہوں نے اس کو ٹک 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 وہ آہ ری ٹویٹس اور پوسٹ کرنا شروع کر دیا اس میں انہوں نے کیا لکھا جی اتاولہ تارڑ پر پتھراؤ نون لی کی رہنما تا تارڑ ووٹ مانگنے اپنے حلقے کے دہاتیوں میں گئے اور لوگوں کو اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی کہ ہماری بات ہو گئی ہے تم لوگ کسی اور کو ووٹ دے کر اپنا ووٹ ضائع کرو گے ہماری حکومت میں تمہارا آہ تمہارا کیا ہے؟ کوئی کا نہیں ہوگا پتہ نہیں یہ کیا لکھاو ہے اچھا ایک تو یہ وہ جو ہماری بات ہو گئی ہے یہ وہاں سے سلسلہ شروع ہوا ہے وہ جو پہلے ایک انہوں نے ویڈیو میں نے اس کو پر ویلوگ بھی کیا تھا یہ وہاں سے انہوں نے یہ کسی نے ٹویٹ میں لکھا تھا اور کوئی ایسی بات نہیں تھی یہ خود ہی اپنی طرف سے ٹرم بنادی ہوئے ہماری بات ہو گئی ہے اور اس کے بعد دے دھڑا دھر جتنے ان کے لانڈے لپاڑے ہیں وہ ہر جگہ اپنے تھ�منیلز کے اوپر ہر جگہ لکھی جارہے ہیں لکھی جارہے ہیں ہماری بات ہو گئی ہماری بات ہو گئی جبکہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کوئی ایسا کوٹ نہیں ہے کہ نون لککہ کسی رہنمانے کہیں پہ بھی کوئی بات کی ہوگی ہماری بات ہو گئی ہے لیکن پی ٹی آئی والے چلا ہی جارہے ہیں پروپیگنڈا نا ایک جھوٹا پروپیگنڈا اس کو آپ جتنا پروموٹ کرتے رہیں کرتے رہیں اب اس کے اندر یہ ویڈیو بیسکلی چلائے گی کہ جناب اتاولہ تارڑ جو ہے وہ ووٹ مانگنے گئے اور ان کے گاڑی کے اوپر پتھرہ ہو گا ہے اب میرا دل تو ویسے بڑا کرتا کہ میں بڑا کچھ سکھ لفظ استعمال کروں لیکن میں پھر بھی لحاظ کروں گا یہ بیسکلی اتاولہ تارڑ نے اس کے بعد اس کا جواب دیا انہیں لکھا کہ اتنی بے شرمی اور ڈھٹائی کہ جس کی مثال نہیں ملتی چودری موسیٰ الہی کے اوپر کوٹلا عرب خان گجرات میں جو حملہ ہوا اس پر اتاولہ تارڑ کا نام لکھ کر صرف ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ اتاولہ تارڑ کی پی ٹی آئی کو شدید تکلیف ہے اس تکلیف کا کوئی علاج نہیں پی ٹی آئی کے جھوٹ بے نکاب کرتا ہوں اچھا یہی ٹویٹ جو ہے وہ شباز گل نے بھی یہ ویڈیو ٹویٹ کی لیکن انہوں نے لکھا نہیں کہ اوپر کیا ہے وہ میں وجہ بتاتا ہوں کیوں نہیں لکھا وہ بڑا جو ہے نا وہ he plays it very smartly وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح صرف اتنا لکھا سارے پینٹتے ہی پرچہ ہوئے گا جنگلی ہے یا آتنوں پتھن مارنے کا نہیں لکھا اس کے اوپر کہ یہ تاولہ تارڑ کے اوپر یہ یا he's trying to say this اس سے پہلے یہ تمام پی ٹی آئی کاؤنٹس جو ہیں اس ویڈیو کو چلا چکے ہوئے تھے لیکن شباز گل نے بھی جو ہے اب کیوں نہیں کیا کیوں نہیں why didn't he write it وہ deliberately صرف اس لئے کہ یہ نہ ہوکی میرے پر defamation کا case ہو جائے کہ لو جی جھوڑ بول رہا ہے امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی تو چکر ہے نا امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں he's not in Pakistan anymore تو اب بڑے احتیاط کے ساتھ اگلے پہ الزامات بڑے احتیاط کے ساتھ اگلے کے حوالے سے بات کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ میرے اوپر case بھی ہو سکتا ہے اس پہ صحافی رائے شاہ نواز نے ایکچلی انہوں نے بھی ٹویٹ کیا فیک چیک کیا اس کو انہوں نے کہا فیک نیوز کے بطن سے پیدا ہونے والے مرادن حریت مرتے دم تک فیک نیوز کے سہارے ہی کھڑے رہیں گے نوٹ یہ گجرات کے علاقے کی پرانی ویڈیو ہے اور اس میں راسخ الہی کے قافلے پر پتھرا ہوا تھا بڑی پرانی فوٹیج آئی ہے یہ بڑی پرانی فوٹیج ہے لیکن دے دھڑا دھر سارے کے سارے جتنے پی ٹی آئی فالورز ٹویٹر کے اوپر موجود تھے انہوں نے رج کے اس کو جو ہے وہ ری ٹویٹس ماری لائک کیا کہ ہائے کہ نہ مزا ہے اتا اللہ تعریدی گڑی نو پتھر وجہ ہے ہائے بہت مزا ہے اتا اللہ تعریدی ہو گڑی نیسی بس یہ اتنی سی بات ہے لے جناب تک کے لئے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ